لکھوں گے اور میرے لکھلنے سے بہت اکلیف ہوتی ہے میرے بولنے سے بہت اکلیف ہوتی ہے عام شہری بول رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں کہ میں ایک ٹیکسپیر ہوں میں ایک پاکستانی سپٹیزن ہوں جو پسند ہوگا وہ بھی بولوں گی جو نہیں پسند ہوگا وہ بھی بولوں گی نا میں مجھے تو آپ نے کسی اپنے پیسو پر تنفوا پر نہیں رکھا ہوا نا میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ہمارے پیسو پر تنفوا پر بہت سارے لوگ ہیں میں تو نہیں ہوں نا تو جب ہمارے پیسو پر ہم نے آپ کو رکھا ہے تو اس لئے تو نہیں رکھا گیا میں بتاتے رہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے اور وہ بھی نہیں کر سکتے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے بولنا ہمارا حق ہے وہ ہم بولیں گے میں نے جیل کاٹی ہے میں سوال کروں گی میں پوچھوں گی کہ بھی جیل میں نے کیوں کاٹی آپ اس طرح مجھے چھپ نہیں کروا سکتے صرف میرے بولنے پر میری ویڈیوز پر کے دی میں بول رہی تھی ایک ریاکشن دے رہی تھی اپنا آپ نے مجھے چودہ مہینے جیل میں رکھا اور میرے پر دہشت گردی کے پچھے کی تو میں آپ سے پوچھوں گی میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ خان صاحب کو اس طرح کوٹ سے گرفتار کریں اگر میں نے کوئی آرڈر دیئے تھے کہ جائیں آپ شیچے تور کے دروازے تور کے اس کو گرفتار کر کے لے کے آئیں یا رینجرز بولا لیں یا اس کو کالڈر سے پکڑ کے سیٹیں پھر اس کو مینسٹرین میڈیا پر چلائیں اگر میں نے یہ آرڈر دیئے تھے تو آپ مجھے انسٹیگیشن کے پرچے پکڑائیں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا جس نے یہ آرڈر دیئے تھے ان پر جا کے انسٹیگیشن کے پرچے کریں ہمارا حق ہے دیکھیں ہم جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیں جس کا مرضی جھنڈا پکڑنا چاہیں جو مرضی لیڈر کو پسند کریں ہمارا حق ہے ہی اب ہمیں ہماری پسند نا پسند پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اب کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پر کٹا لگایا ہے تو تم لوگ کو پسند نہیں ہو سکتا آپ اپنے پاس رکھیں نہ اپنے کٹے ہمارے پاس آئین میں یہ حق ہے ہمارے ووٹ کے ذریعے میں ملا ہے کہ ہم جس کو مرضی پسند کریں ہمیں پچاس ریزنز بھی بتا سکتے ہیں مگر نہیں بتاتی میری مرضی مروت کئی بھی بات کریں تو کیا یہ موجودہ قیادت احتجاج کو لیڈ کر پائے گی کیا وہ امپیکٹ کر پائے گی دیکھے کوئی ایسے اقتلافات نہیں ہے ہر پارٹی اتنے بڑی پارٹی ہے ہر پارٹی میں لوگوں کی اختلافرائی ہوتا ہے ہر کسی کو ایک دستے سے اختلافرائی ہوتی ہے یہ عام چیز ہوتی ہے پرکے میں اس کو پتا نہیں پی ٹی آئی کی چیزوں کو صرف کیوں اتنا ہائی لیٹ کیا جاتا ہے مروت صاحبوں یا کوئی بھی ہو یہ پارٹی کا اپنا اندھونی معاملے وہ حل ہو جائیں گے وہ کچھ نہ بڑا ایشو نہیں ہے تو کب تک سڑھوں پہ نکل رہے ہیں سڑھوں پہ تو ہم ہیں ادھال تو اور سڑھوں پہ تو دو سالوں سے ہم ہیں ہی ہیں سنو جویل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ لہور گئی ہیں دوبارہ آپ گئی ہیں میں نہیں جا سکی نا اس لئے نہیں جا سکی کیونکہ ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے پولیس بیٹھی بھی خیر سے ارس کرنے کے لئے میں ابھی اس لئے یہاں پہ ہائی کوٹ آئی تھی کہ آپ کا اگر مقصد انویسٹیگیشن کرنا ہے اگر ایکچولی آپ لوگ چاہتے ہیں پتا چلیں کہ یہ جو بیانیاں نومی آپ نے بنایا ہے اس کے کیا ریسن تھا تو اب ہم یہاں سے بھاگیا تو نہیں ہی آپ انویسٹیگیشن کر سکیں ہیں لیکن آپ کا کیونکہ مقصد ہے ہمیں جیلوں کے پیچھے رکھنا خود آپ نہیں چاہتے سات سامنے آئے خود آپ نہیں چاہتے لوگوں کو عقیقت پتا چلے تو درانے دمکانے کے لئے آپ لوگوں کے گھروں سے عورتیں اٹھائیں ان کو چیلوں میں بند کر دیں کہ در کے مارے کوئی نکلے نہ کہ یہ دو عورتیں بھی نہیں چھوڑے تو ہم بھی گھروں میں بیٹھتے ہیں مگر نہ ہم ڈڑنے والے ہیں نہ کوئی اور درے گا تو سب نکلیں گے کہ جو حالات پاکستان کے آپ نے کر دی ہیں لوگ سڑکوں پہ ہی ہیں تنم چویس ہے بھائی یہ بتائی گا کہ کوٹ مارسل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک جنرل صاحب کو دلیے گیا ہے آپ کو لگتا ہے پورا ایک صاحب ہوگا یہ کار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پانچ ساتھ کر کریں تو پھر کچھ بہتر ہو سکتا نہیں یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اس میں نو مئی میں جنرل فیض امید کہا تھا وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے تھے کہ فنان جگہ پہ پہنچیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ موڑتے ہیں پھر زبان آپ کو مناسب نہیں لگتی تو جب حالات مناسب نہیں لگتی تو زبان بھی مناسب نہیں لگتی آپ کو ایک ہرکتیں ٹھیک کریں آپ کو ایک ہی ٹائم پہ تین تین جگہوں پہ دکھایا گیا ہے کہ مرحب جویس ہے اس میں کچھ کیا گئیں گی میں بہت کابل ہوں میں ایک وقت میں ایک تین جگہ پہ نہیں سات جگہ پہ رہانی طاقت نہیں ہے میں سات جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہتی تو میرے میں کابلیت دھوات ہے وہ ٹائلنٹ پھولیس کو ہی صرف نظر آ رہا ہے تو اس میں میں کیا ہی کہہ سکتی سنو جویس صاحبہ یہ بتائے گا کہ مریم نواز کے خلاف آپ زبان بندی جو ہے عدالت بھی آپ کو روکتی ہے کہ بولا مت کریں آپ یہ زبان بندی پہ قیم رہیں گی یا یہ ریبٹل دیتی جائیں گی نہیں دیکھیں ایسا عدالت کی طرف سے کوئی آرڈن نہیں تھا کہ میں مریم نواز کے انہوں نے ایسا کوئی آرڈن نہیں دیا تھا جب تک ان کے پاس کیس ہے تب تک میں تین دن کے لئے آتا ہوں ایسا کوئی آرڈن نہیں دیا جب میرے پہ بات ہوگی میں جواب دوں گی اگر آپ کسی بیوکوف کو بٹھا دیں گے صبح سام شام پریس کانفرنس کرنے کے لئے وہ سارا دن بولیں گے کہ چیمبر میں گز گئی تو بی بی یہ عدالتوں پہ چڑھنے اور چیمبر میں گزنے اور دنگیاں میں چھپنے والے کام ہمارے نہیں ہیں میں تو کوٹ میں سب کے سامنے میری ہیرنگ تو اس پہ ہی گئی تھی اور وہاں ہی بات کی تھی جات سے شکریہ دا کیا تھا پھر آپ میری ویڈیو پکچرز چلا رہے ہیں پکچرز بھی چلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی نو مئی کے آن تک مادی اور اس میں میں کیا کر رہی ہوں اپنی آنکھیں دھو رہی ہوں موپے اپنے وہ کسی سے لے کے جھنڈا وہ جھنڈا پاندھا تھا کیونکہ شیلنگ اتنی ہو رہی تھی میں کہیں آگل نہیں لگا رہی تھی بی بی اگر میری کوئی آگل لگاتی کی ویڈیو تو دکھائیں کوئی توڑ پڑھ کرتے کی ویڈیو تو دکھائیں وہ آپ کے پاس یہ نہیں جو ہمیں ہی مارے پڑھ رہی ہیں اسی کی ویڈیو دکھا رہے ہیں دیکھیں جی شیل کھا رہے تھا پھر بڑا بول رہے تھے تو پول تو بیج نہیں سکتا تھا آپ کے گھر بول نہیں تھا ابھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی کسی پارٹی کے سپورٹ کر کے پاکستان کے جنڈے کے ساتھ وہ جنڈہ لانا جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو ایک جنڈے سے بھی پرابلم ہوگی آپ نے چودہ گرس کے بیل کے رخواست دی ہے کیا آپ وہ خطرہ ہے کہ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے جی میری سرگودہ کی بھی ہیرنگ تھی تو وہاں پولیس والڈی بیٹھی بھی تھی ایک سیونٹی رو پیس میں آریس کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں گجرہ والا کیس میں آریس کر لیا گیا تھا میان ایتنی کیوں ہے دیکھیں وہاں ایسے گرند ہے ہماری رشتہ داری ہے کوئی رشتہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ کو کوئی نہیں پسند ہو سکتا اور آپ کو کوئی پسند ہونا چاہتا ابھی آپ لوگوں کو اس کی پسند ناپسند نفذ محبت پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اگر تو نہیں پسند ہے تو ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی ریزن نہ ہو تو اگر مجھے وہ بی بی پسند نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ بڑی قابل لگتی قابل تو خیر وہ ہے بھی نہیں تو آپ کو بھی پسند دونی چاہیے اگر مجھے پسند نہیں ہے تو بس نہیں ہے میرے پاس کوئی ریزن نہ ہو اچھا یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کئی صحافیوں نے یہ بات کی ہے کہ جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کو خریدنے کی بات کرتے ہیں ان کو پھر اگر خریدا نہ جائے تو ان کے اوپر دھمکیاں اس کے فیملی کو ٹرچر کرتی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ہے خریدنے کی کوشش کی گئے یہ نون لیگ کی طرف سے میرا موبائل ان کے پاس پچھلے پندرہ مہینے سے میں کسی ورڈسپ گروپ کا میمبر نہیں تھی پی ٹی آئی کے ان کی کسی سوشل میڈیا ٹیم کی میمبر نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ٹیمیں نہیں ہیں اس کو لوگوں کی سپورٹ ہے عام عوام کی سپورٹ ہے جس کے پاس موبائل ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے ابھی میں کوئی ٹیم کی میمبر تو نہیں ہوں جو دل کرے گا بولیں گے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے مادل کو فالو کر رہی ہیں اور میں اپنی حکومت چلا رہی ہوں فیلحال تو ان کی صرف ویڈیوز میں ہی حکومت چل رہی ہے جو لوگوں کے حالات میں بھاٹ جا کے دیکھیں شرم کریں ناظرین اقرام یہ فارم سنتالیس کے حکومت نہ جانے اب ملک کو مزید کتنا نقصان پہنچائے گی ناظرین جو پنجاب کی حکومت ہے وزیراعلا مریم نواز ان کو تو ٹک ٹوک بنانے سے ہی فرصت نہیں ملتی جہاں جاتی ہیں جب بارش لگتی ہے یا کہیں بھی جاتی ہیں انہیں تو ٹک ٹوک سے فرصت نہیں ملتی اور کہتی ہیں کہ ٹک ٹوک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ناظرین ملک میں جو آئی ڈی انڈسٹری ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے انٹرنیٹ جو کچھ دنوں سے بند آ رہا ہے اس وجہ سے فائیور نے بھی پاکستان میں اپنی سرویس ختم کی ہوئی ہے ناظرین پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی ہیں اب دیکھیں ارچد ندیم صاحب جو ہیں جنہیں نے گولڈ میڈلس جیتا تو دس کروڑ کا ان کو انعام دیا گیا عوام اس پر بلکل خوش ہے کہ حکومت نے جو ہے ارچد ندیم کو دس کروڑ پر دیا ناظرین اب اسی ایک کو لے کے جو ہے نا کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ وزیراعلا جو کے پی کے ہیں علی امین گنڈاکپور صاحب انہوں نے کچھ اناؤنس کیوں نہیں کیا پھر علی امین گنڈاکپور صاحب کا ایک بیان آیا کہ یہ جو حکومت کا پیسہ یہ میرے باپ کا نہیں ہے ملک میں پہلے مزید مہنگائی ہے صوبے میں مزید مہنگائی ہے اور غربت میں چاہ رہا ہے ہمارا ملک تو جو ارچد ندیم صاحب ہیں ان کو جو انعام ہے وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا ناظرین اس بیان نے پوری قوم کے دل جیت لیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ